سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 377 377 حدیث میں پڑھ لیتا ہوں اس سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی دھیان سے حدیث سنیے حضرت سعید ابن ابن یہ بھی اسم آزم ہے اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے حضرت سعید ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا میں تم کو اللہ تعالی کا وہ نام نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالی دعا قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو اللہ تعالی پورا فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالی کو تین اندھیریوں میں پکارا تھا اور وہ دعا یہ ہے پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اس کا ترجمہ آپ کے سوا اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ تمام عبو سے پاک ہیں بے شک میں ہی قصوروار ہوں ایمیجز بنانے والے ایمیجز بھی بناویں اور یہ ترجمہ بھی لکھ لیں تین اندھیریوں سے مراد رات سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی کے سلسلے میں ایک آدمی نے اب سنیے بہت دھیان سے سنو بہت دھیان سے سنو بہت دھیان سے سنو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درست شریف پڑھ لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لئے عام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک نہیں سنا وَنَجْجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں یعنی قیمت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے یہ دعا ہے خالی یونس علیہ السلام کے لئے یہ دعا نہیں یہ دعا آپ پڑھو گے یاد کر لوگے تو یہ وہ جملے ہیں جو یونس علیہ السلام نے سمندر کی گہرائی میں پتہ نہیں کتنا کلومیٹر گہرہ وہ سمندر ہوگا اور مچھلی کے پیٹ میں اور رات کے اندھیرے میں یہ جملہ زبان سے نکالا تھا اور یہ جملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بھی نکلا اور اسی جملے کو اللہ نے قرآن میں بھی اتارا اور جب یہ جملہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے اور اللہ کے سامنے گرگڑا رہے تھے تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اے اللہ میں ایسی جگہ تیری تعریف کرتا ہوں کہ اس جگہ پر میرے علاوہ کسی نے بھی تیری تعریف نہیں کیا میں ایسی جگہ تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی نے بھی تیرے سامنے اس جگہ سجدہ نہیں کیا ہے مچھلی کے پیٹ میں یہ وہ دعا ہے جو گہرائیے میں سمندر کے گہرائیے میں مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کی اس کے لئے یہ دعا یاد کر لیجئے اب آگے کی حدیث اسی حدیث کا آگے کا جملہ جو بہت زیادہ جاندار ہے سن لیجئے جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں چالیس مرتبہ پڑھے اگر وہ اس مرض میں مر جائے گا تو اس کو شہید کا ثواب دیا جائے گا اور اگر اس بیماری سے اللہ نے اسے شفا دے دی تو اس شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے جو بھی کینسر کا مریض ہو گردے کا مریض ہو اسے چالیس مرتبہ ایک مرتبہ پڑھا لیجئے آپ بڑے مہرمانی ہوگی کہ اگر خدا لگا دے مرنا تو ہے مرا مرا شہید کا ثواب نہیں مرا شفا دے دی اللہ نے تو گناہ معاف اس لیے جو بھی آپ کے رشتداروں میں بیماروں پہچان والوں میں بیماروں ان کو یہ دعا جو ہے آپ ضرور پڑھوا دیجئے اب جو ہے اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما اور اللہ جو ہمیں اپنی دعاوں میں یاد کرتے ہیں یا ماں بہنیں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں ان کی اور ہم سب کی جائے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلے اور صورت پیدا فرما دیں اور اپنے فتل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین آمین یہ حدیث جو میں نے بیان کی لمبی یہ مستدرک حاکم میں ہے ایمجز بنانے والے ایمجز بھی بناوے اور ترجمہ بھی لکھ دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین